سبسکرائب کیجئے ٹپ ٹوکس چینل کو ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیک ہون پر بھی پریس کریں اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں اسیبر احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹپ ٹوکس ہم مازے راج اپنی کنیو پڑے کے ساتھ دوستو آپ کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ موبائل کا چارجر لینے گئے ہوں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ جو چارجر آپ لے رہے ہیں وہ اریجنل ہے یا فیک تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی نشانیاں بتائیں گے جس سے آپ آسانی سے پہچان لیں گے کہ چارجر اریجنل ہے یا فیک ہے تو چلیے بینہ ٹائمز ہے کہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اریجنل چارجر کی سب سے پہلی نشانی ہے اس کا لوگو یعنی اگر آپ سیمسنگ کا چارجر لے رہے ہیں تو جہاں سیمسنگ کا لوگو ہوگا اسے چھو کر دیکھیں اگر تو وہ خدرہ محسوس ہو اس کی سطح بڑی ہوئی ہو تو چارجر اریجنل ہے لیکن اگر سیمسنگ کا سٹیکر لگا ہو یا فلیٹ ہی لکھا ہو تو سمجھ جائے چارجر اریجنل نہیں ہے دوسری سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ جب بھی کوئی چارجر بائے کریں تو اس کے دونوں پلکس کے درمیان ایک چھوٹا سا گول نشان بنا ہوتا ہے اسے ضرور چیک کر لیں اگر وہ نشان نہیں ہے تو سمجھ جائے چارجر اریجنل نہیں ہے جو بھی اریجنل چارجر ہوگا اس کے پلکس کے درمیان میں یہ گول نشان ضرور ہوگا اریجنل چارجر کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ اس پہ جو ٹیکس لکھا ہوگا وہ ایک ابری ہوئی ہلکی سی رائٹنگ میں لکھا ہوگا اس کی شارپ نیس اور فرنٹ سٹائل بہت اچھا ہوگا اور سب کچھ ایک ترتیب سے لکھا ہوگا اور صاف صاف نظر آئے گا لیکن فیک چارجر میں ایسا نہیں ہوتا اب اس کی ورکنگ ابلٹی کے لحاظ سے بات کر لیں تو اریجنل چارجر کی چارجنگ سپیڈ فیک چارجر کی نسبت زیادہ ہوگی یعنی جہاں اریجنل چارجر ایک سے ڈیر گھنٹے میں موبائل کو فل چارج کر دے گا وہاں فیک چارجر دو سے ڈھائی گھنٹے میں فل چارج کرے گا اس کے علاوہ فیک چارجر بہت جلدی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے جبکہ اریجنل چارجر بہت معمولی سا ہیٹ اپ ہوگا تو دوستو ان سب نشانیوں سے آپ ایزی لی پتہ لگا سکتے ہیں کہ جو چارجر آپ بائے کر رہے ہیں وہ فیک ہے یا ریل ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنی تھا امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند لائی ہوگی اگر ویڈیو پسند لائی ہو تو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بولے گا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ